اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے لوگ ایک اتراز کرتے ہیں اور ایک سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ اسلامی شریعت میں ایسا کیوں ہے کہ اگر کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو دو بکرے زبا کے آتے ہیں اور لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ایک بکرہ زبا کے آتے ہیں تو یہ دونوں میں فرق کیوں ہے تو دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ذرہ میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں کسی شخص کی اہمیت جو بڑھتی ہے جو مقام بنتا ہے وہ تقوی کی بنیاد اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ باعزت سب سے بڑی مقام والا وہ ہے جو تقوی کے اعتبار سے بڑھا ہے تو اگر ایک مرد کا تقوی زیادہ ہے عورت کی بنصبت تو اللہ کی نظر میں وہی بڑے مقام والا ہے اور ایک عورت کا تقوی زیادہ ہے کسی مرد کی بنصبت تو اللہ کی نظر میں اس عورت کا مقام اس مرد سے بڑھا ہے یہ پہلی چیز ہے دوسری بات یہ کہ یہ جو حقیقے کے موقع سے اسلام کا حکم ہے کہ ایک لڑکے کی طرف سے دو بکرا ہو اور ایک لڑکی کی طرف سے ایک بکرا ہو تو ایسا فرق کیوں ہے تو اصل حکمتیں تو اللہ جانتا ہے اور ہم اس کے پابند نہیں ہیں کہ ہم اس کی حکمت علت بتائیں اللہ اس کے رسول نے جیسا ہم کو حکم دیا ہے ہمیں ویسا ماننا ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی آدمی سمجھنے کے لیے اتمنان کے لیے حکمتوں کو تلاش کرے اس کو بیان کرے تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے تو اس بنیاد پر اس معاملے کو اس طرح سمرنا چاہیے کہ اسلام نے ایک عورت پر اخراجات کی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے نفقی کی ذمہ داری عورت پر نہیں ڈالی ہے اللہ رب العالمین میں عورت اگر عمر کے ابتدائی مرحلے میں ہوگی یعنی بچی ہوگی تو باپ کی ذمہ داری ہے اس کو پال پوسکے بڑا کریں اور اس کے بعد شادی ہوتی ہے شہر کے پاس آتی ہے تو نفقی کی ذمہ داری شہر کے اوپر رکھی گئی ہے یا بعد میں کوئی بھی ایسی حالت آ جائے تو بھی اس کا جو قریبی وارث ہے اس کے ذمہ داری ہے کہ اس کا نانو نفقہ سوالے تو حقیقت میں کہیں بھی عورت کے اوپر نفقی کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے اسے اس بات کا پابند نہیں کیا گیا ہے کہ تم کما کے کسی کو کھلاو بلکہ مرد حضرات کے ذمہ داری ہے کہ ان کے لئے نانو نفقے کا انتظام کرے اس کے مقابل میں لڑکے کا معاملہ دیکھیں کہ اس پر یہ ذمہ داری ہے بڑا ہوگا تو اس پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سب کا خر سبھالے وہ اپنے بچوں کا خر سبھالے گا اپنی بیوی کا خر سبھالے گا اپنے باپ کا خر سبھالے گا اپنی ماں کا خر سبھالے گا تو یہ لڑکا جس کی پیدائش پر ہم دو بکرہ زبا کرتے ہیں یہ آگے چل کر بڑا ہو کر جب ذمہ دار بنے گا تو اس کا جو بینیفٹ ہے مالی مالی اعتبار سے جو ریٹن ہے جو ہم کو ملنے والا ہے وہ زیادہ ہے بنسبت لڑکی ایک لڑکی بڑی ہوگی تو اسلام نے اس پر نانو نفقی کی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے وہ بڑی ہو کر خاندان کا خرچ چلانے والی نہیں ہے لیکن یہ لڑکا بڑا ہوگا تو بہت سارے لوگوں کی اخراجات کو سبھا لے گا اس اعتبار سے دیکھیں تو صورتحال یہ بنتی ہے کہ ایک لڑکا جس کی آمد پر دو بکرے زبا ہوتے ہیں تو یہ جب بڑا ہوتا ہے تو بہت زیادہ مالی اعتبار سے بہت زیادہ لوگوں کا سپورٹ کرتا ہے اور لوگوں کی ذمہ داریہ اٹھاتا ہے اس حساب سے دو بکرہ اس کے لئے بہت زیادہ نہیں ہے اور ایک لڑکی جو پیدا ہوتی ہے اس کے آمد پر ایک بکرے کی قربانی ہے لیکن یہ لڑکی جب بڑی ہوتی ہے تو مالی اعتبار سے اس کے کندھے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو جس طرح بڑے ہونے کے بعد ان دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں مالی اعتبار سے ساری ذمہ داری مرد کی ہے عورت کی نہیں ہے تو اسی حساب سے اگر یہ دونوں پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے وقت لڑکی کی طرف سے ایک بکرہ اور لڑکے کی طرف سے دو بکرہ یہ تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ اس وقت یعنی دنیا میں ان کے آتے ہوئے ہم ان کے استقبال میں یا اللہ کے حکم میں جو قربانی پیش کرتے ہیں یعنی یہ جو مالی قربانی ہے مال کی جو قربانی پیش کرتے ہیں تو جو یہ فرق ہے شروع میں جو یہ فرق ہے آگے چل کر جب یہ دونوں بڑے ہوں گے اور اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے تو وہاں بھی مالی اعتبار سے فرق ہے لڑکی پر کوئی مالی ذمہ داری نہیں ہے جبکہ لڑکے پر بہت ساری مالی ذمہ داریاں ہیں خود آپ شادی کا معاملہ دیکھ لیجئے جب شادی ہوتی ہے تو لڑکی کی طرف سے کوئی خرچہ نہیں ہوتا اسے کچھ دینے کی ضرورت نہیں کچھ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ لڑکے کو مہر دینا ہوتا ہے خرچہ اس پر یہاں کچھ بھی نہیں ہے ہم حقیقے میں سوچتے ہیں کہ وہاں ایک بکرا ہے اور یہاں دو بکرا کیوں لیکن شادی کے وقت آپ دیکھیں شادی کے وقت تو لڑکی کو کچھ بھی نہیں دینا ہے سب کچھ لڑکے ہی کو دینا ہے تو آپ دیکھئے جس طرح سے آپ نے بچپر میں ان کے تعلق سے کم زیادہ خرچ کیا ہے یہ خود جب بڑے ہوتے ہیں تو یہ جب خرچ کرنے پر آتے ہیں ان کی طرف سے جو ریٹن آتا ہے وہ بھی فرق ہو کر آتا ہے لڑکی کی طرف سے بہت کچھ آتا ہے جبکہ لڑکی کی طرف سے اتنا نہیں آتا ہے اور اتنا نہیں آتا ہے اس ویے سے نہیں کہ ان کی کوئی کوتا ہی ہے غلطی ہے اس لئے کہ اسلامی شریعت کے مطابق ان کا دائرہ ہی وہی ہے یعنی شریعت نے ان کے کندے پر بوجھ ہی نہیں ڈالا اس میں ان کا کوئی نقص نہیں ہے ان کی کوئی تنقیص نہیں ان کی کوئی کمی نہیں ہے بلکہ وہ ڈیوٹی ہی ان کی نہیں ہے جبکہ مرد کی ڈیوٹی ہے کہ مالی اعتبار سے وہ بہت زیادہ خرچے برداشت کرے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی ویراست جب تقسیم ہوتی ہے تو لڑکی کو جو ملتا ہے وہ ڈبل ہوتا ہے بنسبت لڑکی کے یہاں بھی یہی حکمت ہے کہ لڑکی کے جو ذمہ داریاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور لڑکی کے کوئی ذمہ داری ہے نہیں اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو لڑکی کے مقابل میں آدھا ملتا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ سب سیو کر سکتی ہے سیونگ ہو سکتا اس کے لئے اس کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس لڑکے کو جو ملتا ہے جو کچھ ملتا ہے اس کے سامنے بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں تو یہ حکمت ہے ان تمام جگہوں پر جہاں جہاں بھی ہمیں مالی اعتبار سے لڑکے اور لڑکی میں فرق ملتا ہے جہاں بھی آپ دیکھیں مالی اعتبار سے فرق دیکھتا ہے تو اس فرق کی پیچھے اصل حکمت یہی ہے چاہے حقیقی کا مسئلہ ہو چاہے فوت ہونے کے بعد وراثت کا مسئلہ ہو ہر جگہ یہی معاملہ ہے کہ مالی اعتبار سے جو دونوں کی ذمہ داریاں ہیں ان دونوں میں بڑا فرق ہے امید کے بعد آپ کے لئے واضح ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مالی اعتبار سے